ہم پیارے بچوں آج ہم اپنی سائنس کی کتاب کے چپٹر اینیملز اینڈ ڈیئر بیویز جو صفحہ نمبر سولہ پر موجود ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے جیسے تمام جاندار چیزیں پیدا ہوتی ہیں بڑھتی ہیں ریپریڈیوز ہوتی ہیں ایک عمر آتی ہے اور مر جاتی ہے جانور جب بڑھتے ہیں تو ان کا سائز شیپ بڑھتا ہے جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر چلنے لگتا ہے اسی طرح یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر بڑی بلی بن جاتا ہے یعنی وہ گروہ کرتا ہے اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں مینڈک کی سب سے پہلے ایک پھر ٹیٹ پول بنتا ہے پھر ٹیٹ پول کی لیگز آتی ہیں اور وہ پھر کمپلیٹ فراغ بن جاتا ہے اب بڑھتے ہیں وہ جانور جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں انہیں میملز کہتے ہیں اینیملز لائن پپی اینڈ فال یہ تمام جانور اپنے ینگ ونس کو فیٹ کرواتے ہیں بچوں اسی طرح پرندے بھی اپنے بچوں کو دانا کھلاتے ہیں جب پرندوں کے بچے انڈے سے باہر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو دانا یا کیڑے کھلاتے ہیں پرندوں کے بچے جب بڑھتے ہیں تو ان کے پر آ جاتے ہیں اڑھنے لگتے ہیں اور پھر اپنا کھانا خود تلاش کرتے ہیں اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی تعداد کافی انڈے دیتی ہیں لیکن کیڑے مکوڑے اپنے انڈوں کا خیال نہیں کرتے جانوروں کی طرح کیڑوں میں بڑھنے کا عمل ہوتا ہے ایک مثال بناتی ہوں انڈوں میں سے ایک نکلتے ہیں پھر کرٹی پیلر بنتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے اور کمپلیٹ ٹٹلی بن جاتی ہے بچوں اب بڑھتے ہیں پانی والے جانوروں کے بارے میں یہ جانور بھی کسیر تعداد میں انڈے دیتے ہیں جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں اسی طرح زمین پر رنگنے والے جانور بھی ہوتے ہیں انہیں ریپٹائلز کہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں مگر مچھ کچھوہ رنگنے والے جانوروں کی مثال ہے اسی طرح کرسٹینز جانورز ہوتے ہیں ان میں کریپ اور پرون شامل ہیں تو بچوں آج کا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقا موسیقی